السلام علیکم کلاس ایسا بھی نہیں ہونے والا کیا سب کو 15% ملے گی 15 numbers ملیں گے تو ایسا بھی نہیں ہونے والا بھائی یہ جو notification آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھو ہمارے پاس آپ کے intermediate میں دو طرح کی subjects ہوتے ہیں ایک کہلاتے ہیں compulsory subjects اور ایک کہلاتے ہیں optional subjects تو آپ کو جو اضافی number ملیں گے یہ optional subjects کے اندر ملیں گے optional subject کا مطلب کیا ہوتا ہے physics ہو گیا chemistry ہو گیا computer ہو گیا maths ہو گیا یا biology میں botany, zoology ہو گیا یا statistics ہو گیا یہ کہلاتے ہیں optional subjects compulsory subjects کا مطلب ہوتا ہے ایسے اردو ہے اسلامیات ہے انگلیش ہے پی ایس ٹی ہے these are termed as the compulsory subjects تو یاد رکھئے گا کسی بچے نے optional subject میں scooting کروائی ہو یا نہیں کروائی ہو اس کو number اضافی ملیں گے کیسے ملیں گے اس کے دیجے ایک scheme ہے وہ scheme میں بھی آپ کو explain کر دیتا ہوں وہ کیا طریقے کار ہوگا optional subjects کے اندر number ملنے کا وہ scheme ہے وہ scheme آپ کو ابھی سامنے میں table explain کر دیتا ہوں اکثر بچوں کو table ہی سمجھ میں نہیں آرہا table کا مطلب کیا ہے خیر compulsory subject کے اندر اضافی number نہیں ملیں گے آپ کو اسلامیات میں انگلیش میں اردو میں اضافی number نہیں ملیں گے تو اگر آپ لوگ چاہو تو ان subjects کی scooting الگ سا جا کے board office سے کروا سکتے ہو otherwise optional subject میں ویسی سب کو مل جائیں گے یعنی کہ physics chemistry جیسے physics ہو گئی chemistry ہو گئی computer ہو گئی maths ہو گئی یعنی کہ optional subjects کے اندر تمام بچوں کو چاہے آپ نے scooting کروای ہو نہ کروای ہو آپ کو اضافی number free کے number مل جائیں گے مگر compulsory subjects کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے number کام ہے تو آپ جا کے scooting بالکل کروا لوگ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اچھا اب دیکھو یہ آپ کو اضافی number کیسے ملیں گے اب دیکھو بیٹا آپ کو جو اضافی number ملیں گے وہ ملیں گے کیسے for example جو پہلا والا میرے پر table کی picture آ رہی ہے یہ chemistry کی picture میں نے اپنے youtube کے اوپر بھی community section کے اندر یہ table upload کر رہا ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب دیکھو یہ chemistry کا table ہے chemistry اور statistics کا یہ table ہے physics chemistry اور stats کا یعنی کہ physics کے اندر chemistry کے اندر اور جو بچے physics کی جگہ stats دیتے ہیں ان کو اس table کے حساب سے اضافی number ملیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے chemistry کے اندر یا physics کے اندر یا stats کی اندر total number کتنے ہوتے ہیں 85 ہوتے ہیں تو اب دیکھو آپ کو اضافی number اس میں کیسے ملیں گے for example کسی کوئی ما شاء اللہ سے بالکل ہی fail تھا جو failure بچا تھا اس کو zero number تھے absent ہو گیا تھا اس کو most extreme number ملیں گے maximum number 12 اس کو ملیں گے free کے while جس کا ایک number تھا اس کو بھی 12 number ملیں گے مگر اگر آپ دیکھو جس کے 10 number تھے اس کو پھر صرف کتنے ملنے ہیں اس کو آپ کے پاس 21 number ہو گئے جس کو پہلے 10 number تھے اس کے صرف 21 number بننے ہیں اس کا مطلب کیا اس کو 11 number ملنے ہیں اس stable کو اگر آپ سمجھو اس stable کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سب سے کم number تھے اس کو maximum number 12 دے رہے ہیں اور جیسے جیسے جس کے number زیادہ تھے ان کو پھر اسی probability اسی percentage کے حساب سے ان کے number کا اضافہ ہو رہا ہے for example کسی بچے کے اگر 30 number تھے تو اس کو صرف 8 number کا اضافہ ملے گا let's suppose کسی بچے کے chemistry میں یا physics کے اندر 62 numbers تھے تو اس کو صرف 3 number اضافہ مل رہے ہیں تو اس کے new numbers 65 ہوں گے کسی بچے کے اگر chemistry کے اندر صرف یہ practicals کے بغیر obviously numbers کی بات ہو رہی ہے کسی بچے کے اگر chemistry میں صرف 50 تھے تو اس کو صرف 5 number کا اضافہ مل رہا ہے یعنی کہ دیکھو یہ جو چاروں tables میں نے آپ کو کل رات ڈالے تھے اس پھر کافی سارے بچے پریشان چل لیتے ان tables کا مطلب کیا ہے کہ بھائی آپ کو جو number ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو مفتے کے 15 number مل جائیں گے بھائی ہر ایک کی 15% ہے جگریز ہو رہی ایسا نہیں ہے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کو جو number ملیں گے آپ کی percentage کے حساب سے ملیں گے یعنی کہ اگر آپ کی سب سے lowest percentage تھی تو آپ کو اس کو صرف ایک number کا اضافہ ملے گا تو اب خود سوچو کہ بھائی جس کے پہلے صرف zero number تھے اس کو maximum number 12 مل رہے ہیں مگر جس کے maximum 85 ہیں اس کو zero مل رہے ہیں جس کے 84 ہیں اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا جس کے chemistry and physics میں 81 number تھے اس کو ایک number کا اضافہ مل رہے ہیں جس کے 70 تھے اس کو بھی ایک number ملے گا سمجھے جیسے آپ کا graph increase ہو رہا ہے تو percentage بانٹنا یا marks بانٹنا کم ہو رہا ہے اس کو غور سے دیکھو جس کے chemistry physics کے 64 number آئے تھے تو اس کو کتنے numbers کا اضافہ مل رہے ہیں 65 65 تین number خالی increase ہو مل رہے ہیں یعنی کہ تین number کا اضافہ مل رہے ہیں یعنی کہ جس کے پہلے chemistry یا physics کے stats 64 number تھے اس کے new number 67 ہے تو آپ اس table سے خود سے check کر سکتے ہو کہ آپ کے پرانے number کتنے تھے اور نئے number کتنے بن گئے آپ کی new mark sheet جاری کی جائے جائے گی کہ let's suppose اگر آپ پہلے chemistry گئے ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہو رہے مگر جو اچھے پڑھنے والا بچہ تھا اس کو مشکل دو یا تین number ملیں گے جس بچے کے پہلی number تھے یعنی اس کو تین number کا اضافہ مل رہے تو chemistry number نمبر 45 ہوتے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کتنے number مل رہے ہیں یعنی کہ let's suppose کسی کے body میں 25 تھے تو new number 18 ہو جائیں گے کسی 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 کے پہلے 40 number آئے تھے تو اس کو صرف 9 number کا اضافہ ہو رہے کسی کے پہلے 70 number تھے تو جب آئے گی نا تو اس 79 number ہوں گے تو بھئی اس table کو ایسے پڑھنا ہے سیئے نا 90 پلس والوں کے تو میرے نزدیک بڑھنے نہیں چاہیے بردھنے جن کے پہلے 90 دے 92 ہو گئے سیئے نا تو مگر میں اس کی ایک چھوٹی سی implication بتا دیتا ہوں بھٹا اس کا net result اتنا زیادہ نہیں پڑے گا آپ کل کو کسی بھی university میں apply کروگے especially if i'm talking about the karachi specific to آپ n university پھر medical میں بات کر لوں تو ان grace number سے اتنا فرق نہیں پڑے گا اس کے بیچے میں logic بتا دیتا ہوں یہ grace number is net impact zero سر ایسے چھوٹی سی example دیتا ہوں اپ اگر میں ground کی length ہی کم کر دوں تو زاہر سی بات ہے race تو وہ ہی رہے سر اس دفعہ result اتنا خراب آیا تو کوئی merit نہیں گرے گا اس کے پیچھے میں logic بتا دیتا ہوں کہ بچوں پر رکھے گا کوویٹ سے پہلے اسی طرح انٹر کا result آتا تھا اب آپ بیٹھ کے رو رہے ہو کہ سر نئی انٹر زیادتی کری گئی ہے یہ کیا گیا تو بیٹا میں آپ کو ایک چیز بہت ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ انٹر کا result پہلے بھی اتنا ہی خراب آتا تھا کیونکہ بیجورٹی عوام کو لگتا ہے کہ جتنی آسان ہوتی انٹر انٹر اتنی آسان نہیں ہے میں بہت دفع ریکویسٹ کرا چکھو اپنے شاگردوں سے اور جو بچے مجھ سے پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ چیز زہر میں رکھئے گا کہ اس کا نیٹ ایمپیکٹ تورڈ اتنا زیادہ نہیں ہوگا آپ کل کو کسی بھی یونورسٹی کا تیز دینے کیلئے جاؤگے ایمورسٹی نہیں مزاق نہیں ہوتا یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میری طرف سے ریکویسٹ یہ کہ خدارہ جو بیکار قسم کے کام کر رہے ہیں ان سب کو چھوڑ رہی اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا کہ ان ٹرمی اگر سکسیڈ ہون ہے تو آپ کو لازمی طور کے اوپر تمام کولیجز کے پیپر کو solve کر رہے تو تمام بچے جو دیکھ رہے اتنی محنت چاہ کر ویڈیو ڈیزائن کر رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھو کہ اگر آپ انٹرمی میریٹ میں بیٹھے ہو اور باقی طور پر سیریس ہو پڑھنا چاہ رہے تو میری چھوٹی سی ریویس ہے کہ نہ صرف اپنے پرٹیکولر کولیجز کے پیپرز کو بہت طریقے سے solve کرو آدم جی سائنس کولیج ہو گیا سین لورنس ہو گیا پی آئی بی ہو گیا آپ کے پاس جتنے بھی پی سی جتنے بھی گورنمنٹ کولیجز کے پیپرز ان کولیجز کے پیپرز کو لازمی solve در کے چاہیئے اپنے بورٹ کے exam دینے کیونکہ دیکھ بیٹا یہ جو پرٹیکولر کولیجز ہوتے ہیں انہی کے ٹیچرز پیپر بھی ڈیزائن کریں گے تو جب نیو کتابے آ چکی ہیں تب بھی ہمیشہ بچوں کو ریکمینٹ کرتے تھی کولیجز کے پیپرز سب سے زیادہ آؤٹپٹ لگتا ہے پیپرز کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پیپر کیلئے امپورٹن ہوتی ہے وہ different important colleges کے پیپرز ہوتے ہیں تو colleges کے پیپرز کہی سے مل سکتے کرو جتنے کراچی میں کولیجز ان کے پیپرز آپس میں ایکس سولف کرو بیٹا یاد رکھی گا کولیجز کے پیپر بہت امپورٹن ہے دیکھو ایک چیز ذہن میں رکھئے گا ہر آنے والے سال میں کمپیٹیشن میں اضافہ ہوگا کمپیٹیشن کبھی کم نہیں ہوگا اس کے پیچھے تعداد میں ہر سال اضافہ ہوگا تو کمپیٹیشن کا لیویل ہر سال اوپر جائے گا کبھی کم نہیں ہوگا اکثر بچیوں کی غلط سوچ ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر شاید میرٹ کم ہو جائے کہ اتنا خراب ریزلٹ آگیا ارے خراب ریزلٹ تمہیں لگ رہے تمہارے ساتھ اگر آپ کی پرسنٹیج آئیے تو آپ کو پچاس لوگ ایسے مل جائیں جن کی 79 80 ہوگی تو بھائی یہ چیز ذہن میں نس یوٹیوب کمپیٹیشن ہر سال بڑے گا کم نہیں ہوگا یہ چیز کو ذہن میں رکھئے گا یہ ہی بس ویڈیو کو end کریں گے جزا اللہ